اب آخری بات آتی ہے کہ کیا نپر کو معافی مانگنی چاہیے اس پہ میرا جواب ہے بلکل نہیں مانگنی چاہیے دیش میں ایک بار پنہ زد کی مسلم زد کی مسلم کا تروات کی پنہ فتح پنہ جیت ہوئی ہے ڈیبیٹ تک میں میرا لوگوں نے اس میں ساتھ نہیں دیا جو نپر کا پکش رکھ رہے تھے ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا ہلو نمشکار سلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ کا دوست دشمن سگا سو تیلا ڈاکٹر سید رزوان احمد فیس ٹو فیس میں آپ کا سواغت کرتا ہے خیر مقدم کرتا ہے تو ہنڈربل سپریم کورٹ نے دیکھئے میں ان میں سے نہیں ہوں جو سپریم کورٹ کے آرڈر کو موقع پہ کہہ دوں وا 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 اور موقع پہ کہہ دوں تھو 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 یہ کام نہیں کرتا موقع پہ بول دوں تو سپریم کورٹ is not infillable اور موقع پہ بول دوں کہ بھائی سپریم کورٹ نے بول دیا دیکھ لو فائنل آرڈر ہے دیکھو صدقی جیت ہوئی میں یہ کام نہیں کرتا میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جو میرے دماغ میں ہیں اس کو سپریم کورٹ اپنے آرڈر میں کتنے پرسنٹ لے کے آتا ہے اگر ایک پرسنٹ بھی لے کے آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی رزوان تجھ میں کچھ اکل تو ہے تو رحمانی نپور کے معاملے میں کیونکہ میں پہلا آدمی ہوں شاید جو نیشنل ٹی وی پہ یا پبلک پلیٹ فارم پر ڈے ون سے رحمانی نپور بولتا آیا ہوں اور یہ بھی بولتا آیا ہوں سنو کلی ڈیبیٹ میں میں نے کیا بولا ماجد بھائی ایک بات بتائیے آپ بڑی ایمانداری کی بات کرتے ہیں نپور نے جو بولا چلیے مانا نیشنل ٹی وی پہ غلط بولا آپ بولیے کہ نپور کو رحمانی نے اگسایا تھا اتنی بات بولیے جتنی میں بول لاؤں میں نے مانا نپور نے جو بولا غلط بولا آپ بولیے رحمانی نے اس کو اگسایا آپ بولیے نیشنل ٹی وی پہ بول رہے ہیں مولد رزوان بھائی آپ بڑے وکیل ہیں میں آپ کا عادر کرتا ہوں لیکن میں آپ کا توتہ نہیں ہوں میں صرف ایک بنتی کروں گا کہ اس دیش کے بیس کروڑ مسلمان مانگتے ہیں کہ اس دیش میں بلاسفیمی کا قانون آئے جس کی سزا سزا موت ہو سنا جب سے یہ کانٹرویسی سٹارٹ ہوئی ہے اور آج تک جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں موجود ہوں اور اپنی بات رکھ رہا ہوں تو بطور وقتہ رزوان احمد نے بس ایک بات بولی ہے شروع سے لے کے آج تک جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں بیٹھا ہوں اور یہ بات بولنا ہوں کہ نپور کے بیان میں جو بات کرنے کا طریقہ تا لحظہ تھا وہ غلط ہو گیا تھا پہلا اور دوسرا نپور کو رحمانی نے اگسایا تھا دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ایک پیرا لکھا ہے اس پہ سپریم کورٹ نے میری یہ بولی بات پر کیا اپنا ابزرویشن دیا ہے تو ساتھیوں آپ لوگوں کو یہ میں فل سکرین دکھا رہا ہوں پہلا سپریم کورٹ نے ایک لائن لکھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے نپور کو انسٹیگیٹ کیا گیا یعنی پرووک کیا گیا لیکن لکھا ہے نپور کا وے یعنی طریقہ یہ بات ڈاکٹر سید رزوان احمد پہلے دن سے بولا ہے اور میں نے بار بار بولا کہ نپور کا الگ نام لے کے اکیلے نام لے کے آپ غلط کر رہے ہیں آپ ڈیفنس پر جا رہے ہیں آپ ڈیفنسیو ہو رہے ہیں دونوں کی غلطی ہے جتنی بھی ہے رحمانی کی بھی ہے اور نپور کی بھی ہے اور آج بھی میں اس پر اڈک ہوں دوسری چیز آپ نے یہ سوچا کہ اونرابل سپریم کورٹ نے دیکھئے میں کہتا ہوں اونرابل سپریم کورٹ نے جو پھٹکار لگائی ہے جی اس کو پھٹکاری بولا جائے گا کسی بھی درستی سے جو پھٹکار لگائی ہے اس کا آپ ایک مول کارن جانتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ابھی کل یا پرسوئی کے ویڈیو میں میں نے کیا بولا تھا اور پہلے سے بولتا آیا ہوں ذرا سن لیجئے آپ کو پرائیٹی لگتا ہے مجھے کسی اور چیز کو پرائیٹی دینی ہے یار جو کانڈ ہوا اس کو چھوڑو آگے بڑھو زندگی میں دوسری بات جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے کھلے دماغ کے ہیں بڑا وائیڈ کینواز ہے ہمارا ہم تو یہاں بھی سزدہ کر دیتے ہیں وہاں بھی سزدہ کر دیتے ہیں ہم تو اجمیر شریف بھی چلے جاتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑلا یہ بھی آپ کو ٹولرنس وائز این ویژن وائز مسلمان سے بیٹر بناتی ہے لیکن یہ آپ کی کمزوری بھی بن جاتی ہے ادھر مسلمان ایک کتاب ایک نبی ایک اللہ بھی یقین کرنے والا ہے اگر ہندوستان پانڈ ویو سے بات کروں اور فینیٹیزم کے نظریے سے بات کروں تو مسلمان سو گرام ہے پر ایک جگہ ہے تو اونچا نظر آتا ہے آپ بھلے دو کلوں ہیں لیکن چھترے ہوئے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں تو آپ اونچے نظر نہیں آتے ہیں سنا یہی ایک ماتر کارن ہے جو پورے آنڈربل سپریم کورٹ کے آرڈر میں صرف نپور 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 ہوتا رہا ہے نپور کی یہ غلطی ہے نپور کی وہ غلطی ہے نپور کی وجہ سے یہ ہو گیا نپور کی وجہ سے وہ ہو گیا غلطی کیا ہو رہی ہے میں پہلی بھی بتاتا آیا تھا اور پرسوک کے ویڈیو میں جو کسی کارن سے بلوک ہو گیا تھا کل میں نے اس کو ری لوڈ کیا تھا چاہے تو آپ یہ ویڈیو جا کے دیکھ لیں جو میں نے کارن بتایا تھا وہی کارن ہے ساتھیوں میں نے آپ لوگوں کو مسلم بھائیوں کے بارے میں ایک بات بتائی تھی اسی ویڈیو میں آڈر آنے سے پہلے سن لیجئے بیٹل اور بدر سے لے کے آج تک افغانستان تک ابھی جو طالبان نے وہاں پاور سمال آئے مسلمان کو ایک بات یقین ہے کہ اسلام کا جنون ہی ہمیں اس زندگی میں اس دنیا میں جیت دلوائے گا بیٹل اور بدر چودہ سو سال پہلے سے اب تک اس کا یہ یقین ہے چاہے بیٹل اور بدر ہو چاہے حال میں افغانستان ہو چاہے اس سے پہلے رشاکہ ہو کوئی بھی ہو مسلمان کو یقین ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہی بس ہماری پہچان ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہیں اور حضور کے لیے ہم کچھ نہیں سننی سکتے اور یہی ہماری آئیڈنٹیٹی سن لیا اب آپ میرے اس بنائے ویڈیو کو سپریم کورٹ کے آدیش انوسار اس کا وشلیشن سویم کریے مسلمان سو گرام ہیں لیکن فینٹیزم کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں ایک جگہ جمع ہے تو اونچا لگتا ہے ہندو بھلے دو کلو ہے لیکن مذہب کے معاملے میں فینٹیزم کے معاملے میں چھترا ہوا ہے تو الگ الگ لگتا ہے اور کمزور لگتا ہے مسلمانوں کے بارے میں آپ کو کیا بات بتائی تھی آپ نے سن لیا کہ مسلمان یہ سوستا آیا ہے کہ اگر جہاں مذہب کی بات ہوگی اگر ہماری شریعت کی بات ہوگی اگر ہمارے عقیدے کی بات ہوگی تو یار زد کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کبھی نہ کبھی اس میں دوسرا جھکے گا اور کامیابی ملے گی یہ میں آج نہیں کہا رہا ہوں یہ میں پرسو کے ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور پہلے نا جانے کتنی بار بتا چکا ہوں کیوں آپ یہاں میں آپ کر کے بات کروں گا کیوں رحمانی کے خلاف اس کے پوشٹر بنا کے شانتی پونھ طریقے سے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ راجی کی راجدانیوں میں دلی میں انڈیا گیٹ پر آپ نے ویرود کیوں نہیں کیا سیدھی بات بھئیہ جو زیادہ حلہ مچائے گا اس کی طرف نگاہیں اور نظر اور دماغ زیادہ جائے گا آپ ڈیفنسیو بیٹھے رہے آپ ایک گلٹی کوئنشیس اپنے دماغ میں لیے بیٹھے رہے آپ چپ بیٹھے رہے رحمانی کا نام کوئی لینے کو تیار نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا رضوان احمد اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ کہا اور ابھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا کہ جو نپور نے کہا اس کا طریقہ غلط تھا لیکن رحمانی کو نہیں بخش سکتے ڈیبیٹ تک میں میرا لوگوں نے اس میں ساتھ نہیں دیا جو نپور کا پخش رکھ رہے تھے ان لوگوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا میں کبھی کریس نہیں چھوڑتا میں کبھی نپور کو ایز ایٹ اس پر سے سپورٹ نہیں کر سکتا پر میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو نپور نے کہا وہ ایک ہزار کتابوں میں اوثنٹک میں لکھا ہے کچھ مٹھی پر کتابوں کے لوگ اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں اس میٹر کو نپور نے جس طریقے سے چڑھ کے غصے میں کرود میں رکھا وہ طریقہ غلط تھا سپریم کورٹ نے بھی ویورڈ لکھائے دو ویشی سیڈ لیکن کسی نے نپور کا اچ جگہ ساتھ نہیں دیا کی نریٹیو اس دیش میں ڈیبیٹس میں یہ نہیں بن پایا نہ ہی لوگ سڑک پر شانتی پون طریقے سے اترے نپور کو جس نے اکسایا اس کو بھی کٹ گرے میں کھڑا کرو اس کا بھی نام لو اس کے خلاف بھی اف آئی آر کرو اگر جیل جانے کی بات کرتے ہو تو اس کو بھی جیل بھیجو اب آخری بات آتی ہے کیا نپور کو معافی مانگنی چاہیے اس پہ میرا جواب ہے بلکل نہیں مانگنی چاہیے عونربل سپریم کورٹ یہ تین نہیں کر سکتا کہ کون کس طریقے سے معافی مانگے گا اس کا کوئی ابھی تک فارمیٹ نہیں بنایا ہے کسی کورٹ نے کہ اگر تمہیں کسی طریقے سے معافی مانگنی ہیں تو تم کس طریقے سے مانو نپور نے کہا اگر کسی کا دل دکھائے میں معافی چاہتی ہوں اس پوکس پاسل سے اس کو ہٹا دیا گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا جہاں تک بات ہے جیل بھیجنے کی تو نپور کو یتین ارسنگانند کو بھی جیل بھیجا گیا تھا باہر نکل آئے کیا ہوا لوگ کہتے ہوئے ملے کہ بس نکل آئے ارے نپور کو اگر جیل بھیج دو دو دن کے لیے چلی جائے گی بے لوگ کے باہر آ جائے گی چار دن کے لیے چلی جائے گی دو ہفتے تین ہفتے کے لیے چلی جائے گی ارے باہر تو آئے گی نا اور باہر آئے گی تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو باہر آگئی اس کی تو بیل دے دی تو بھئیہ زندگی بھر نہیں ڈالا جا سکتا کسی کو جیل میں ساب بول چکا ہوں پچھلے ڈیبیٹ میں گورنمنٹ شوڈ ہیو ایس ٹرونگ پولٹیکل ویل روتلس بروٹل بروٹل پولٹیکل ویل کی اس دیش سے سمپردائکتہ کو اکھاڑ پھیکنا ہے ویڈ آؤٹ کر دینا ہے جڑک جڑوں میں تیزاب ڈال دینا ہے ختم کرنا ہے اسٹرنجنٹ سے اسٹرنجنٹ لاوز بناو جو سر دھرم پہ لاغوں ہوں کوئی کسی کے دھرم کے بارے میں یہ نہیں کہ کوئی سیلیبریٹی کرے سب شرط پوارے کے لیے کوئی بول دیا تو ایک مہینے بعد وہ لڑکی وہاں سے چھوٹ کے آ رہی ہے جیل سے کوئی بھی بولے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوچل میڈیا سے نکالو اتر سے دکشنگ پورپ سے پچھن ڈھونڈ ڈھونڈ کے روز سوچل میڈیا سے لوگ نکالو جو کسی دھرم کسی مذہب کے بارے میں گلت بولتے ہیں اٹھا اٹھا کے لاؤ سٹوڈنٹ ہو اٹھا اٹھا کے لاؤ اینے سے لگاؤ اور ان کو جیلوں میں ڈالو الگ سے انٹی کمنلزم انٹی کمنلزم بل بناو ایکٹ لاؤ اور سک سے سک سزا بناو ان لوگوں کے لیے جو سب پر ایکولی لاغوں ہوں ٹھیک یہ دیش وہ نہیں ہیں جہاں پر فریڈم آف سپیچ کے نام پر تم کسی بھی مذہب کسی بھی مانتا کا مزاق اڑاؤ یا اس پر گندی ٹپڑی کرو نہیں ہے اس پر سک سے سکت تانون ہونا چاہیے لیکن یہ وہ دیش بھی نہیں ہے جہاں کسی ٹپڑی پر تم گلہ کٹنے ہاتھ کٹنے کی بات کرو سینہ ٹھوک کے بات کرتا ہوں صد کو صد کہتا ہوں آج کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے جو میں نے کلڈیویٹ میں بولا تھا آج میں نے آپ کو پھر سنایا آج کے سپریم کورٹ کے ابزرویشن کی وجہ سے لگ بگ ایک طرفہ ابزرویشن کی وجہ سے دیش میں ایک بار پنے زد کی انیتک زد کی یا یوں کہوں کٹروات کی ایک بار پنے جیت اس دیش میں آج کی تارک میں ہوئی ہے کیونکہ آنڈربر سپریم کورٹ کے حساب سے اس دیش میں اس گھٹنا کے بعد جو بھی ہوا سب کے لیے اور کچھ بھی نہیں صرف نپر ذمہ دار تھی تو بڑی ذمہ داری سے یہ بات بولنا ہوں اگر مگر لیکن کنتو کرنتو رفو کرنا پیون لگانا رضوان احمد کو نہیں آتا ہے دیش میں ایک بار پنے زد کی مسلم زد کی مسلم کٹروات کی پنے فتح پنے جیت ہوئی ہے نپر کو لے کے کٹر بات پھلانے والے لوگوں کو رضوان احمد کی طرف سے بہت بہت مبارک بات جہن وندہ ماترم خدا حافظ